اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں چودری محمد اکبر ایڈوکیٹ آج ہم نکار نامہ میں کچھ جو شرائط ہوتی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے تو اس حوالے سے میرے پاس جو سائٹیشن ہے یہ ہے بیس سو تیس ایس ایس ای ایم آر ایک ہزار دو اس میں یہ لکھا گیا ہے اور اس سائٹیشن میں یہ واضح طور پر کلیر کیا گیا ہے کہ نکار نامہ میں اگر کوئی شرائط ہیں وہ گلتی سے لکھی گئی ہیں یا کوئی بندہ ان شرائط کو چیلنگ کرنا چاہتا ہے یا کسی ایک شک کو چیلنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ سیول کوٹ جو ہے اس میں چیلنج نہیں ان کو کر سکتا اس کو چیلنگ کرنے کے لیے فیملی کوٹ سے جو ہے وہ رچوع کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی نکار نامہ میں اگر کوئی ایسی شرائط ہیں جو سیون گلتی سے لکھی گئی ہیں یا کوئی ٹھیک نہیں لکھی گئی یا کوئی شرائط بڑی سکتے ہیں تو ان میں اگر ریمنٹ کرنی ہے یا اس طرح کا معاملہ تو سیول کورٹ میں دعویٰ سیول دعویٰ نہیں چلے گا بلکہ فیملی کورٹ میں جو ہے وہ دعویٰ فائل کرنا پڑے گا اس حوالے سے یہ سائیٹیشن ہے جو میں پہلے اوپر بیان کر چکا ہوں کہ بیس سو تہیس ایسی ایمار ایک ہزار دو ہے دوستو آج کا یہ ٹاپک ایک بڑا موسیقی قتم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ گود بھائی